اسلام علیکم ویلکم تو شیئر برزا کرکٹ پاکستان کی انڈے کے خلاف ہار کے بعد جہاں بہت زیادہ کرکٹ پینس افسوردہ ہیں مایوس ہیں اس ٹیم کے ساتھ اور اس ٹیم کے ساتھ ان کی جو ورڈ کپ جیتنے کی امیدیں ہیں وہ بھی دم توڑنا شروع ہو گئی ہیں وہیں پاکستان کو اپنی غلطیوں سے بھی جہاں مجھے لگتا ہے اس میچ میں بہت ساری غلطی ہیں پاکستان کی جو کہ ایکسپوز ہو چکی ہیں اور پاکستان کو ان سے سیکھنا چاہیے دیکھیں جب آپ کی اپننگ پیر جو ہے وہ اتنا شرونگ نہیں ہے وہ اتنا چاپ پر فارم نہیں کر رہا تو آپ کیوں اپننگ پیر کو یہ ان کو کیوں نہیں سمجھا دے کیوں ان کو یہ ریلیف نہیں دیتے کہ آپ کی ویکرز تو ویسے ہی جا رہی ہیں پاور پلے میں سو اب کیوں نا الٹر اگریسیو ہو کر کھیلیں جیسے باقی ٹیمیں کھیل لیں جیسے انڈیا دیکھ لیں انگلینڈ دیکھ لیں سیلیا دیکھ لیں نیوزلینڈ دیکھ لیں سعود افریقہ دیکھ لیں ان کی جو اپننگ پیر ہے وہ پاور پلے میں کم از گم سیونٹی ایٹی نائنٹی رن تک بھی جاتے ہیں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ پاور پلے میں پچاس چالیس پچاس اتنے رنی بنائیتر ساتھ میں ویکٹ بھی دی دیتی ہے پاکستان ٹیم کو بابرازم کو یا تو پھر اوپننگ پیر چین کرنا چاہیے جو کہ اگریسیو کھیل سکے یا پھر انہی پلیئر کو بولیں کہ آپ جا کے اگریسیو کھیلیں آپ کو دیفنسیو طریقے سے کھیلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نے صرف چوکے ہی لگانے کیونکہ آپ لوگ کمنٹری میں بھی آپ لوگوں نے سنا ہوگا انڈیا کے خلاف میچ میں بھی اور اس سے پہلے بھی کہ پاکستانی ٹیم میں پچھلے گیارہ سو سے بارہ سو گینے پاکستان ٹیم نے پاور پل اگر آپ جب تک چھکے نہیں لگائیں گے تو آپ پاور پلے میں کیسے سیونٹی سے ایٹی رن بنا پائیں گے سو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان ٹیم کو پاور پلے میں اپنی سٹریٹیجی کو جو ہے وہ ڈیفنسیل سے اگریسیو میں چین کرنے کی ضرورت ہے تب ہی پاکستان جو ہے ایک اچھا ٹوٹل جو ہے کسی بھی ٹیم کے خلاف سیٹ کر پائے گی ادر ویس اگر آپ پاور پلے میں چالیس پچاس رن بناتے ہیں دس اوار کے پاور پلے میں جہاں بس اس طریقے سے جو ہے سیٹنگ جو ہے کر سکتے ہیں تو یہ چیزیں یہ مانشاٹ پاکستان کے ایکسپوز ہوا ہے انڈیا کے خلال اس کا اگر سیکھنے کی بات آئی تو پاکستان ٹیمیں سے بہت کچھ سیکھ سکتی ہے اگر ایز ایک کرکل فین ہم لوگ سیکھ سکتے ہیں تو وہ ہم سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ان کا وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کرکل بارے میں تو ای تنگ یہ چیزیں پاکستان کو کرنی چاہیے آپ لوگ اپنی رائے کا جار لازمی کیجئے گا کیا آپ لوگ میری ب تک کے لئے اتنے ہی اگر آپ لوگ نے یہاں تک میری ویڈیو دیکھے ویڈیو کو لازمی لائک کر دیں چینل پہ کرنے ہو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویو سے اور ویڈیو میں تب تک ملک خان رکھے گا اللہ حافظ